اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس آج ہم ایسی ٹل جس کو جنرلی الڈی ہائیڈ کے الکوہل کے ساتھ رییکشنز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کو سٹڈی کریں گے دو قسم کیس کے رییکشنز یہ ہمارے پاس الڈی ہائیڈ ہے الڈی ہائیڈ میں سے ایسی ٹلڈی ہائیڈ الکوہل اس میں ہم پوٹ کر رہے ہیں الکوہل بھی ڈرائی ہونی چاہیے یعنی اس میں وارٹر کی ایک بوند تک نہ ہو اور کیٹیلس کے طور پر اس میں ایسی ال پوٹ کر رہے ہیں اور یہ بھی وارٹر فری ہونا چاہیے الکوہل میں سے ایک کا سی او بانڈ بریک کرے گا دوسرے کا او ایچ بانڈ دونوں وارٹیز کے رییکشن ہم چیپٹر نمبر ایلیون میں سٹڈی کر چکے ہیں جب ایچ پوزیٹیو یہاں سے جدہ ہوگا یہاں پہ پورا بانڈ چھوڑ جائے گا پورا نیگیٹیو چار جائے گا یعنی یہاں پہ بن جائے گا پہ پوزیٹیو چارج شیفٹ ہو جائے گا اور اوکسیجن کے اوپر جب نیگیٹیو چار جائے گا یہ اپنا پیر اس کاربو کیٹائین کو پروائیڈ کرتی ہے یعنی یہ بانڈ اس کی جانب منتقل ہو جائے گا اس کاربن کے ساتھ بانڈ بنے گا او سی ایچ ٹو سی ایچ تھری ریڈ کلر کے ساتھ اس کو مینشن کیا گیا ہے جو چیز نیو بن رہی ہے اور اوکسیجن کے ساتھ یہاں کنیکٹ ہو رہا ہے سی ایچ ٹو اور اس کے آگے ہے سی ایچ تھری اس کو بھی ریڈ لیٹر کے ساتھ شو کیا گیا ہے یہ جو کمپاؤنڈ ہمارے پاس بن رہا ہے اس کا نام ہے ایسیٹل ایسیٹل ڈی ہائیڈ ایتھائیل الکوہل کے ساتھ ڈرائی ایتھائیل الکوہل کے ساتھ ڈرائی ایک سی ایل کی موجودگی میں رییکٹ کر کے جو کمپاؤنڈ بناتا ہے وہ ایسیٹل کہلاتا ہے بشرتے کے کاربونائل کاربن آف ایسیٹل ڈی ہائیڈ اب دو ایتھ آکسی گروپس کے ساتھ ڈیریکٹلی اٹیجڈ ہو that is ایسیٹل ایسیٹل کو ہم لمبے عرصے تک پریزر رکھ سکتے ہیں سٹور کر سکتے ہیں تو کیا ہم ایسیٹل ڈی ہائیڈ کو سٹور نہیں کر سکتے تھے اس میں ایک پرابلم ہے الکیلائن اکسیڈائزنگ ایجنٹس جب یہ نیسنٹ اکسیجن دیں گے یہ ایل ڈی ہائیڈ کو اکسیڈائز کر کے ایسیٹک ایسیڈ میں کنورٹ کر دیتے ہیں لمبے عرصے تک اس کو سٹور کرنا ایک مشکل کام ہے تو اس کو سٹور کرنے کب حل کیا ہے اس کو آپ ایسیٹل میں کنورٹ کر دیں لیکن ہمیں تو ایسیٹل ڈی ہائیڈ چاہیے تھا جب بھی یہ ہمیں ریکوائیڈ ہوگا ہم ایسیٹل کی ریکوائیڈ کوانٹیٹی لیں گے اس میں تھوڑی کوانٹیٹی میں وارٹر ڈالیں گے اور فیو ڈرابز ایسیل وغیرہ کے ڈالیں گے جو کی کیٹلس کا کام کریں گے اس سے ہمیں دوبارہ ایسیٹل ڈی ہائیڈ مل جائے گا اس میں ہم اس سی ایسری سی ایسٹو کو او ایچ کے ساتھ ملائیں ایک الکول اور اس دوسرے حصے کہ ایتھ آکسی گروپ کو اس ہائیڈوجن کے ساتھ ملائیں تو ایک دوسرا الکول دو مل الکول کے ہمیں یہاں پہ مل گئے اور سی ایچ تری اس کاربن کے ساتھ کونیکٹڈ ہے اور کاربن فردر ہائیڈوجن کے ساتھ اب یہ ڈبل بانڈ بنائے گا اس اکسیجن کے ساتھ یہ ایسی ٹیلڈی ہائیڈ ہے ایسی ٹیلڈی ہائیڈ اور الکول دونوں کا مکسر ملے گا دونوں آرگینی کمپاؤنڈ ہے ان کو جدا کیسے کرتے ہیں ان کا رییکشن آپ آلڈی سٹیڈی کر چکے ہو وہ ہے سوڈیم بائی سلفائیڈ ان کے اندر پوٹ کریں گے یہ رییکٹ کر کے اینڈکٹ بنائے گی وائٹ پریسپیٹیٹ فیلٹریشن کے ذریعے سے اس کو جدا کر لیں گے پھر اس سے دوبارہ ہم ایسی ٹیلڈی ہائیڈ جنریٹ کر سکتے ہیں جہاں ایسی ٹیلڈ کا تعلق ہے ہم ضمن دو باتیں مزید بھی یہاں سیکھتے چلے جائیں کہ اگر ہم ایسی ٹیلڈی ہائیڈ اور ایتھائل الکول کو ون ریشو ون کے ساتھ ملائیں ون ریشو ٹو کی بجائے تو پھر ہمیں ایسی ٹل تو نہیں ملے گا ایک اور کمپاؤنڈ ملے گا جس کو ہیمی ایسی ٹل کا ڈام دیا جاتا ہے اس میں یہ والا حصہ نیوکلیو فائل کے طور پر کام کرے گا اور یہ اٹیک کرے گا اس پر اور جو دوسرا ایچ پوزیٹیو ہے اس پہ یہ پائی باند جب اکسیجن کی جانب شفٹ ہوگا تو اکسیجن سے اس کی جانب منتقل ہو جائے گا یاد رہے ہم میکنیزم کو نہیں سٹڈی کر لے میں آپ کو جسٹ سکھانے کی خاطر تھوڑا سائز کی کیمسٹری سے اویرنیس دے رہا ہوں کہ یہ اکسیجن اپنا پیر اس کو پروائیڈ کرتی ہے اور یہ پائی باند ایچ کی جانب شفٹ ہو جاتا ہے نتیجہ تن جو ہمیں کمپاؤنڈ ملتا ہے اس میں کاربونائل کاربن ایک طرف ہائیڈر آکسیل گروپ سے اٹیجڈ ہے اور دوسری طرف ایتھ آکسی گروپ سے یا ایلک آکسی گروپ سے کنیکٹڈ ہے تو یہ ایسی ٹل میں دونوں جانب ایتھ آکسی گروپ تھے اب چونکہ ایتھائیل الکوہل ہم نے کمپوٹ کیا ہے ون ریشو ون کے ساتھ لہٰذا ہر ایک ملیکیول کے مقابلے میں اس کا ایک ملیکیول ہوگا تو ایک ایتھ آکسی گروپ اٹیجڈ ہے اور اس کا ہائیڈروجن اس کاربونائل کاربن کے ساتھ کونیکٹڈ اکسیجن کے ساتھ مل کے ہائیڈروجن گروپ پینائے گا تو یہ ہوا ہمارے پاس ہیمی ایسی ٹل کوئیسن یہ ہے کہ کیا کیٹل بھی بن سکتے ہیں ایسی ٹل کی طرح کیٹل اگر یہاں پہ کیٹونز ہوں اور اس میں ہم ایتھائیل الکوہل پٹ کریں ڈرائی ایچ سی ایل کی موجودگی میں تو اس میں کاربن موجود ہے کاربونائل کاربن اکسیجن بھی موجود ہے تو ایک ایتھ آکسی گروپ یہاں اٹیچ ہو اور دوسرا کاربو کیٹائن اس کے ساتھ اٹیچ ہو جیسے ایسی ٹل بنا تھا ویسے ہی کیٹون بن جائے کیا یہ ممکن ہے جواب ہاں یہ ممکن ہے اور ایسے کمپاؤنڈ کو ہم کیٹل کہیں گے کیٹون ری ایکٹنٹ ہونے کے سبب مگر اس میں ڈرائی ایچ سی ایل ڈالنے سے یہ نہیں بنے گا اس کے لئے ہمیں سپیشل کنڈیشن چاہیے اس کے لئے ہمیں ڈراسٹک کنڈیشن چاہیے ان شرائط کے تحت نہیں ہو سکتا ان کے لئے کون سی کنڈیشن چاہیے یہ بی ایس اور بی ایسی لیول کی چیز ہے جو کہ ایف ای سی لیول پہ ہمارے سی لیول کا حصہ نہیں ہے اوکی جی اللہ حافظ